تو گائز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ فاکس اینڈ دا ٹائڈل کی اسٹوری جس کا مورال ہے پرسینس آف مائنڈ کین ون یو فروم ڈینجر جس کا مطلب ہوتا ہے من کی اپسطیتی آپ کو خطرے سے بچا سکتی ہے تو گائز اس مورال کو سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو پورا انتق دیکھئے اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر پہلی ور آئے تو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے تو گائز اب ویڈیو شروع کرتے ہیں once upon a time ایک سمیہ کی بات ہے دیئر میس لیے سے وہاں ہوتا ہے لیکن گائز یہاں پر ایڈ ہوک سبجیکٹ ہے اس لئے اس کا میننگ سائلٹ رہے گا واج مین تھا افاکس مینس ایک لومڑا لیبڈ مینس رہتا تھا انا ڈینس مینس ایک گھنے فوریسٹ مین جنگل ایک سمیہ کی بات ہے ایک گھنے جنگل میں ایک لومڑا رہتا تھا ونڈے مینس ایک دن ہی مینس وے واج مین تھا شو ہنگری مینس بہت بھونکا انڈ مینس اور سرچ میند خوز یا تلاش فور فوڈ مینس کھانے کی ایک دن بہت بھونکا تھا اور بھوجن کی تلاش میں تھا ہی مینس بہت واج پاشنگ مینس گجر رہا تھا اروڈ مینس سڑک سیٹویٹڈ مینس اس تیت نیر مینس کے پاس اپونڈ مین تالاب بہت ایک تالاب کے پاس اس تیت ایک سڑک سے گجر رہا تھا ہی مینس اسے سو مینس دکھائی دیا آٹ اڈل مینس ایک کچوہ رومنگ مینس گھومتے ہوئے دیر مینس وہاں اسے ایک کچوہ وہاں گھومتے ہوئے دکھائی دیا دا ہنگری فاکس مینس بھونکا لومبڑا کیچ مینس پکڑ لیا دا ٹڈل مینس کچوے کو بھونکے لومبڑے نے کچوے کو پکڑ لیا تو ایٹڈ مینس کھانے کے لیے ہی مینس اس نے ٹرائیڈ مینس کوشش کی تو بریک مینس توڑنے کی تھرو دا سولیڈ سیل مینس تھوز کھول کو تو دا ٹڈل مینس کچوے کی اسے کھانے کے لیے اس نے کچوے کے تھوز کھول کو توڑنے کی کوشش کی what میس لیکن he میس بہے could not break میس نہیں توڑ سکا it میس اسے پرانتو بہے اسے نہیں توڑ سکا ہیلو میس سنو ڈیر میس پھر یہ سنو پھر یہ گائز میں ڈوکا میس یہاں پار کیا سے نکلے گا کیونکہ یہ سینٹنس ہوئے وہ پرجر انڈیفنیٹ کا ہے اور پرجر انڈیفنیٹ میں جو فائٹ ٹائپ انٹروگیٹیو ہوتا ہے اس میں کیا کے لیے ڈوکا پریو کرتے ہیں اس لیے یہاں پار ڈوکا میننگ جو ہوگا وہ کیا کے لیے ہوگا یوں میس تم بانٹ میس چاہتے ہو تو ایٹ میس کھانا می میس مجھے کیا تم مجھے کھانا چاہتے ہو دین میس تاب یوں میس تمہیں سوٹ ٹرائی میس کوشش کرنی چاہیے وائی پوٹنگ میس مجھے ڈال کر ان دہ وارٹر میس پانی میں فور آ وائل میس کچھ دیر تو سوٹ می اب میس مجھے نرم کرنے کے لیے تاب تو میں مجھے نرم کرنے کے لیے کچھ دیر پانی میں ڈال کر کوشش کرنی چاہیے سجیسٹیڈ میس سجاب دیا داس روڈ میس چطور ٹائیڈل میس چطور کچھوے نے سجاب دیا دس میس یہ ہے سانڈیٹ میس لگی ایکسیلنٹ میس اتکریشٹ ایڈوائز میس سلا ٹو دا فاکس میس لومڑے کو یہ ہے لومڑے کو اتکریشٹ سلا لگی ہی میس بے کیریڈ میس لے گیا ہی پیرے میس اپنی پراتھنا ٹو دا پونڈ می تالاب تک بے اپنی پراتھنا تالاب تک لے گیا اینڈ میس اور ایماشٹ میس بسرجت کیا یا ڈبو دیا اندہ کرینس میس دھاراؤں میں اور دھاراؤں میں ڈبو دیا دھار ٹاڈل میس کچھوہ ہوں میس جو واج میس ہوتا ہے آسوبر میس ساندار شیمر میس تیراغ سلایڈ میس سسل گیا آوٹ میس واہر آف دا فاکس پاس میس لومڑے کے پنجے سے کچھوہ جو ایک ساندار تیراغ ہوتا ہے وہ لومڑے کے پنجے کے باہر فسل گیا اینڈ میس اور ریمارڈ میس پناہ ویلے ہو گیا اندہ میڈل میس بیچ میں آف دا پونڈ میس تالاب کے اینڈ میس اور لابڈ میس ہسا اور تالاب کے بیچ پناہ ویلے ہو گیا اور ہسا واجس اب سمجھتے ہیں ایسے ورڈ جن کا اکثر لوگ غلط کرتے ہیں جیسے ٹڈل ٹڈل سبت میں ٹی کو دی کی طرح پڑھا جائے گا اور بریٹس انگلیس میں آر کو سالنٹ رکھتے ہیں امریکن انگلیس میں آر کو سالنٹ نہیں رکھتے ہیں بریٹس انگلیس کو اچھا مانا گیا اس لیے اس میں آر سالنٹ رہے گا اس لیے اسے ٹڈل پڑھا جاتا ہے اگلے سبت اماش جو ایک ورڈ لیکن دوست اس میں جیسے ہم ایڈی جوڑتی ہیں تب اس میں آر سالنٹ ہو جاتا ہے اور ڈی کو ٹی کی ترہ پڑھا جاتا ہے اماش سبت ریمارج جو اس سٹوری میں غلط طریقے سے لکھا گیا ہے اس کا صحیح لکھنے کا طریقہ یہ ہے اس کا صحیح اچھا ریمارج آپ ان سبتوں کا اچھانا اور ان سبتوں کا میننگ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو کنی دو سبتوں کا آپ کو کمنٹ کر کے میننگ بتانا ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر اور چینل پر پہلی وار آرہ ہے تو پھر چینل کو سسکرائب پر ہے thank you for watching my ویڈیو پھر ملیں گے next ویڈیو ملیں گے